موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خواب نامے پر آج بارہ جولائی منڈے کا دن ہیں آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خواب نامہ ہائیدرباد کی ٹاپ ریسرچز کے مطابق جو پندرہ مہینے سے ڈیٹ ریٹس اور کرونا وارس انفیکشن کے پاتن پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی روزانہ ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر جولائی چار کو ہی داقل ہو گئی فیزیسسٹ اور فارمر پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہائیدرباد ڈاکٹر وپن شریواستوہ استعلق سے کوویڈ نائیٹین کی تیسری لہر کا پاتن سمجھائے اور کہا کہ جولائی چار سے ہی کرونا کیسز میں اچانک اضافہ دیکھا گیا اور اپریل کی آخر میں کرونا کی دوسری لہر تھم گئی لیکن تیسری لہر آنے کا اندیشہ ہے ڈاکٹرز بار بار آوام کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کوویڈ نائیٹین پروٹوکالز سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہننا ویکسنیشن کروانا اہم ہے اس کرونا کی تیسری لہر سے بچنے ڈاکٹرز شریواستوہ نے ایک گراف تیار کیا ہے پشلے چار سو ایک سٹھ دنوں کا جس میں کرونا کیسز پاتن پر تفصیلی ریپورٹ بنائی گئی ہے اس کرونا وائرس کی تیسری لہر کے مدنظر آنڈر پردیش حکومت نے آج کرفیو چاری کر دیئے ہیں رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک اور صبح چھ بجے سے رات نو بجے تک راحت کا وقت ہوگا نو سے ایک دس کے درمیان دکانات بند کر کے گھر واپس جانا ہوگا اور دس بجے کے بعد مکمل کرفیو لگ جائے گا آنڈر پردیش ریاست میں آنڈر پردیش حکومت نے یہ فیصلہ اسی لیے کہ تاکہ کرونا وبا کو خوابوں میں رکھا جا سکے ہائیدرباد کی سمارٹ سٹی اب سائل آب والی سٹی میں تبدیل ہو رہی ہے شہر ہائیدرباد کے کئی نالے بھر گئے ہیں بارش کے سبب جس کا مطلب ہے پریشانی کو پیغام دینا سات سالہ بی آنن سائی اولڈ باؤن پلین کے ڈرین ایج میں بہک گیا اور دوب گئے ساڈڈے کے دن وہ غلطی سے نالے میں گر گئے اور وہ نالہ دوہزار بیچ سے ریپیر نہیں کیا گیا تھا یہ شہر ہائیدرباد میں دوسری بار خوفناک حادثہ پیش آیا پچھلی بار سپٹمبر کے مہینے میں بارہ سار کی لڑکی سمیدہ نرڈ میٹ میں کھلے نالے میں گرنے سے دوب گئی اور مر گئی اس وقت منسپل ایڈمنیسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ منسٹر کیٹی راما راؤ نے جی اے جمزی اوفیشلز کو ہدایہ دی تھی کہ مین ہالز اور کھلے نالے کو کور کیا جائے اور ریپیر کیا جائے منسٹر کیٹی آ نے تین سو کروڑ اس کے لیے سانشن کروای تھے لیکن اس کے باوجود کوئی بدلاب نظر نہیں آیا کیونکہ کٹی آر کے انسٹرکشنز بہروں کی کانوں میں سنائی نہیں دیے اور معصوم کی جان چلے گئی لاپرواہی کے سبب آج تلنگانہ ریاست میں پچھلے چوبیس گھنڈوں میں چھ سو چھیانوے نئے کووڈ نائیٹین کیسز سامنے آئے اور پچھلے چوبیس گھنڈوں میں چار کرونا پوزیٹیف پیشنز کی مات ہوئی یہ جمزی حدود یعنی ہائدرباد میں 68 کرونا پوزیٹیف پیشنز درج کیے گئے فارمر ٹی ڈی پی پریزیڈنٹ ایل رامنا نے ٹی آر ایس پارٹی میں شامل ہو گئے منڈے کے دن یعنی آج ٹی آر ایس ورگنگ پریزیڈنٹ اور منسٹر کیٹی ای راما راو کی موجودگی میں تلنگانہ بھون میں فارمر ٹی ڈی پی پریزیڈنٹ ایل رامنا کو ٹی آر ایس پارٹی میں شاملیت دی جائے گی اور پارٹی کا ممبرشپ دیا جائے گا فیلال ایل رامنا اوفیشیلی جولائی سولہ کو پارٹی میں شامل ہو جائیں گے چیف منسٹر کے چندرشکر راو اور ٹی آر ایس پارٹی کے ممبرز کی موجودگی میں لکناؤں کی رہنے والی ڈاکٹر ہائدرباد آئے اپنا لنگ ٹرانسپلینٹ کروانے کرشنا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کیمز ہسپٹل ہائدرباد میں ان کا لنگ ٹرانسپلینٹ سرجری کیا جائے گا یہ ڈاکٹر لکناؤں کی رہنے والی ہے گائنکالوجی ڈپارٹمن آف ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس آر ایم ایل آئی ایم ایس پر گائنکالوجی کے حیثیت سے کام کر رہی تھی حالی میں انہیں کرونا وارس ہوا تھا اور اسی دوران ان کے لنگس خراب ہو گئے ڈیمیج ہو گئے اپریل کے مہینے میں وہ سنڈے ہائدرباد آئی اپنے دونوں لنگس ٹرانسپلینٹ کروانے کے لیے ہائدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجلی کمار آئی پی ایس نے بہت پیارا بیان دیا ہے بکرید اور خربانی پر انہوں نے صحیح مطلب سمجھایا انسان کیسے خربانی دینا اور کیوں دیتے ہیں اور کہا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خربانی غلط چیزوں کی کیسے دینا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں پورا بیان آج جوائنٹ کمیشنر اور ویس زون ٹی سی پی اے آر شرینیواز کی جانب سے پریس کانفرنس منقض کیا گیا ویس زون ٹی سی پی آفس میں جہاں تین افراد کو گرفتار کیا گیا یہ تین افراد یوٹیوب پر بائک سچوری کرنے کی ویڈیوز دیکھ کر سیکھ کر آٹھ سپورٹس بائک کی چوری انجام دیئے تھے اور آج آصف نگر پولیس نے گرفتار کر لیا ڈیوزن کے اے سی پی مہاروٹی کے لیڈرشپ میں ایڈیشنل انسپیکٹر سری نیواز، اے سی چھو رویندر اور انکہ سارا کرائیم ٹیم ملکہ ایک اچھا کیس ریٹک کرے اس میں تین اکیوزد ہے پہلا والا شیوراتری چندو 18 سال کا نیٹیو اپ پیڑگرالہ دوسرا شیورانا کا تیجا 22 ایرز وہی پیڑگرالہ کا ہے تیسرا مدو نیٹیو اپ نرساروپیٹ گنٹو ڈسٹک یہ تینوں لوگ یہاں پہ ہیدر آباد آکے رکھی کر کے ایریا آصیف نگر کے ایریا سے یہ لوگ ویکلز چوری کرے اس میں یہ لوگ کو ٹیکنیکلی اور یومن انٹیلیجنس کے ذریعے یہ تینوں لوگوں کو اریسٹ کرے اریسٹ کرنے کے بعد ایک تین چار دن کے پورا ہارڈ ورک کے بعد یہ لوگ ہمارا پورا ٹیم پیڑگرالہ جا کے وہاں سے ایٹ ویکلز رکور کرے اس میں کئی کیسز ہے ایک آصیف نگر کے باقی کے سائبر آباد آہ ہائدر آباد کے باقی کیسز بھی اس میں ٹیفٹ کیسز ریجسٹر ہوئے چار کیسز ریجسٹر ہوئے اور چار کیسز ابھی پینڈنگ ہے تو اس میں ویریفائی کر رہے ہیں یہ آٹ ویکلز کے علاوہ یہ اور کوئی کچھ کرے گیا تو اس میں یہ چندو جو اٹھرہ سال کا ہے وہ گائنگ لیڈر ہے اس کے علاوہ یہ دو لوگ شیونا کے تیجہ اور مدو یہ تینوں لوگ چھوڑی کرنے کے بعد یہاں سے ویکلز لے آکے مدو کے ذریعے یہ لوگ نرسہ روپیٹ بھی جا کے وہاں پہ ویکل پارک کر آکے پھر مدو واپس بس میں آکے پھر یہ لوگ یہاں سے جو چھوڑی کرے ویکل پھر ہو لے آیا تا وہاں پہ ویکل سو اس طرح لوگ پلانڈ طریقے سے یہ لوگ ایٹ ویکلز ابھی تو ریکاور ہوئے ہیں پتہ نے ابھی اور بھی ویریفائی کرے کتنے کرے لوگ تو فیلان ایٹ ویکلز یہ پورا ٹیم ہارڈ ور کے بعد یہ لوگ آٹ ویکلز ریکاور کرے تقریباً ان کا ویلیو بیس لاک تک ہے ہائی انڈ ویکلز یہ لوگ آئیڈنٹیفائی کر کے چھوڑی کرے تو اس میں آٹ ویکلز ابھی ریکاور ہوئے یہ پہلا آفنس ہے ان کا اسے پہلاے لوگ ابھی یہ گینگ فارم کرے گینگ فارم کرنے کے بعد یہ لوگ شڑو کرے پچھلے ایک مائنے سے لوگ کر رہے اگر سے لوگ ابھی اریسٹ نہیں ہوتے پتہ نہیں اور زیادہ ویکل سے لوگ چھوڑی کرنے کا چانس تھا تو اس میں یہ جو تینوں لوگ ہیں یہ پورے یوٹیوب میں دیکھے کس طرح کا ویکل کو چھوڑی کرنے کے بعد اس کو کس طرح کا آن کر سکتے لاکڈ ویکل کا لاک کس طرح نکال سکتے اس کو لاک بریک کرنے کے بعد کس طرح کا پھر اس میں انجن کو آن کر سکتے یہ پلان کر کے اس طرح کے چھوڑی کریں اس میں یہ پورے تین لوگ کرسٹ کر کے آج ریمان کریں اور آٹھ ویکل بھی چھوڑی کر کر وہ بھی کوٹ میں پروڈیوز کریں اس میں ACP شیو ماروٹی آسیف نگر ACP اور دو انسپیکٹرز اڈیشنل انسپیکٹر اور ایس اچھو رویندر اور سیماس ان کا ٹیم جتنا ہارڈ ورگ کر کے کریں ان سب کو ہم لوگ ریوارڈ ریوارڈ پروپوس کر رہے اور ان سب لوگ کو بہدائی دے رہے کہ اتنا اچھا آج یہ ڈیٹیکٹ کر کے آٹھ ویکلز ریکار کریں فیلال تو بے گار ہے کچھ بھی نہیں کر رہے سیریشن کا کام ابھی گیاں فرم کرنے کے بعد یہی چھوڑی کا کام کر رہے ابھی تو کسی کو بے چھے نہیں پلان ہے مطلب پہلے پورے اکٹا کرے گاڑی ابھی آگے چل کے اگر سے امیڈیٹلی ریکار نہیں کر رہے ہوتے تو بیس تیتے لوگ ریس نہیں ہوتے جو انویسٹیگیٹ کر رہے اس میں میں کچھ بھی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سپیشلائز ڈیجنسی ہے وہ لوگ جو جب ہم لارے لوکل پولیس سٹیشن کا مادت مانگتے ہم لوگ ضرور دیتے ہم لوگ ضرور دیتے اسیسٹ کرنے میں ہم لوگ ضرور تیار رہتے کبھی بھی ہم لوگ ضرور دیکھے ہم لوگ ضرور دیکھے ہم لوگ ضرور دیکھے ہر آدھے کبھی بھی ہم لوگ ضرور دیکھے پولیس انویسی رہے دیکھے جیسڈے نظر تو ہے ہمارے لوگل پولیس تو نظر رہے جتنا ہمارے کوئی فارنرز ہے ان کے اوپر بھی نگرانی رہتا جو ایریا میں جو ڈیسٹیبنچز بہار کے جو نیشنلز آکے کہ یہاں پہ کوئی غیر کانونی کام کر رہے ہیں تو ضرور ہمارا نگرانی ان پہ ہے کریں گے فرہ رو ہے ان کا ایک ایجنسی ہے سیت بارد این یا رہے ہیں استفادشان شکل ویانی ایاج شکل ویانی ایچهی تخریم آجارد خرشان شکل ویانی ایوانی ایج بچسابی شکل ویانی دوچه بیسی تکیش سیدیو تکیش ہمبرد یاد خرشان جهل دبیری اللہ حافظ خرشان شکل ویانی ایجا پیدیسی میتھرین ویانی ایجا میکسسے کیا چکچچکم چکچکم چکچکم 100% خلالشب آسکتکتنس موسیقی